بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حاشم ہے اور پائے پروپیشن میں فیزیو تھرپیسٹ ہوں آج ہم بات کریں گے کہ اپریشن کے بغیر کمردرد کا علاج ممکن ہے یا نہیں کمردرد ہو جائے کسی کو زندگی میں تو شاید اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کا علاج اپریشن ہی ہے یا شاید زندگی میں اب اس کی کمردرد کبھی ٹھیک نہیں ہو ایسا کتن نہیں ہوتا کمردرد کی بہت سی وجوہات ہیں آج ہم ان تمام وجوہات کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ کمردرد ہو جائے تو اس کو کس کے پاس جانا چاہیے اور کس حد تک پریشان ہونا چاہیے اور یہ کتنے عرصے میں بہتر ہوتی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کمردرد کی تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جب کو چوٹ لگنے کے وجہ سے کمردرد ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ گر جاتے ہیں بائک سے ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے خدا نہ خاصتہ پیچھے گر جاتے ہیں یا کھلاڑیوں کے اندر کوئی ایسی سپورٹ سے جنبے کوئی آگر ہٹ کرتا ہے گولے پر کمر پر یا کسی بھی وجہ سے خدا نہ خاصتہ اوپر سے نیچے کسی سیڑی سے گر جاتے ہیں پسل جاتے ہیں چلتے جاتے جوتی پسل جاتی ہے کبھی ایک بار وضو کرتے کرتے آپ وضو کی جگہ سے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ پسل کے گر جاتے ہیں تو ایسی وجہ ہاتھ کی بنا پر اگر کمردرد ہوتی ہے اس میں پریشانی کی ضرورت ہے اس میں بقاعدہ تشخیص کی ضرورت ہے تشخیص میں آپ ایک مستنت اورتوپیٹ ڈاکٹر یا ایک فیزیو تھرپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر اسیسمنٹ کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی سٹرکچر ڈیمیج ہے کوئی سافٹ ڈیمیج جس طرح کمر کے اندر موروں میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم ایکس ریس کرواتے ہیں یا ایم آرائی کرواتے ہیں یہ تو ہم نے بات کر لی ان لوگوں میں جن کو ٹراما ہوتا ہے یا جن میں کوئی چوٹ لگتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن کو بغیر کسی وجہ کے کمر درد ہوتی ہے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکس صاحب میں کل رات کو بلکل صحیح سوئے ہوں صبح میری کمر سے میں اٹھا نہیں گیا مجھ سے مجھے ایسا فیل ہوئی جیس طرح میں بیٹ سے کروٹ لے کر اٹھنے لگا اور میں کمر درد سٹارٹ ہو گئی میں برش کر رہا تھا کھانسی آئی چھینک لی اور میری کمر میں درد سٹارٹ ہو گئی اس کے علاوہ اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ ڈاکس صاحب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے کام کر لے تو لیکن میں تھک جاتا ہوں میری کمر میں بھار فیل ہوتا ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کمر میرا ساتھ نہیں دے لی میرا اوپر کا حصہ اوپر اور نیچے کا حصہ نیچے رائے گیا ہے تو یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو ایک فیزیو تھرپی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ کسی مستند فیزیو تھرپیس سے رابطہ گئے اب فیزیو تھرپیسٹ کیا کرتا ہے آپ جب پہلی دعا فیزیو تھرپیسٹ کے پاس جاتے ہیں تو فیزیو تھرپیسٹ آپ سے وہ تمام سوالات پوچھتا ہے جس سے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا یہ کیس فیزیو تھرپی کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اگر ہمیں کچھ علامات ایسی لگیں جس طرح خدا نہاستہ پیشنٹ کہیں مجھے بہت زیادہ بخار ہے مجھے اتنی زیادہ درد ہے کہ وہ دونوں ٹانگوں میں جا رہی ہے دونوں ٹانگیں سن ہو رہی ہیں بشاب یا پکانے کا کنٹرول نہیں رہ رہا یا ایسی کوئی علامات بتائے جس سے ہمیں لگے کہ اس کو ہمیں کسی ریفر کرنے کی دورت ہے ان کو ریڈ فلیکس بولتی ہیں یعنی کہ یہ خدرہ گھنٹی ہوتی ہے جس میں ہمیں فردر انویسٹیگیٹ کروانا ہوتا ہے ہمیں فردر اس کی شنافت کرنے ہوتی ہے یا تو ہم خود کروا لیتے ہیں اور بہتر ہم ریفر کر دیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو ہم ایسی فیزیو تھرپیسٹ اس پیشنٹ کی فیزیو تھرپی اسیسمنٹ کرتے ہیں جس میں اس کی کچھ مومنٹس کروائی جاتی ہیں اس پر کچھ ٹیسٹ پر فارم کیا جاتے ہیں جن کو ہم کچھ مومنٹس اور بردشن کر آگر دیکھتے ہیں اسے ہم اندازہ لگاتے ہیں اور وہ اندازہ قدرے حد تک بہتر ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے کہ کیا اس میں پٹھوں گا کوئی کھچاؤ ہے کیا اس میں مورے بلکل مو بہتر طریقے سے ہل رہے ہیں یا نہیں ہل رہے یا کیا اس میں کوئی ڈسک کا پرابلم ہے ڈسک سلپ ہونا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ ویڈیو کے اندر بہتر طریقے سے بتاؤں گا لیکن آج آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اگر ایسا پیشنٹ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی اور وہ کمر درد کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ایک تشہیز کے بعد فیزیو تھرپیس اس کو بتا سکتا ہے کہ کتنے عرصے میں اس کی کمر درد بہتر ہوگی ان برزشوں سے اس کی کمر درد بہتر ہوگی کیا اس درد کی وجہ سے اس کمر درد کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو ایک بات یاد رکھئے گا جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو سپائنل کارڈ جو آپ کی پوری کمر ریڈ کی ہڈی بنائی ہے جو مورے بولتے ہیں مرٹی پراز بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور بہت ہی بہتر طریقے سے یہ آپ کی اس کی سافت نئی ہے اتنی آسانی سے یہ ڈیمیج نہیں ہوتی اور خاص طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ میں L5S1 کے لیول پر ہوتا ہے جو عموان آپ لوگ پڑھیں گے بھی دیکھیں گے یہ بھی ریپورٹس میں لکھا ہوتا ہے اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا لیکن یہ وہ ایریہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آنسٹیبل ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جسم کا نچلا حصہ جسم کے اوپر والے حصے کے ساتھ اس جگہ L5S1 کے پر مل رہا ہوتا ہے تو اس کا آنسٹیبل ایریہ ہوتا ہے عموان بہت سے مسائل یہاں ہوتے ہیں تو اگر کمر درد کے مسئلے کے ساتھ آپ ہیں تو آپ پریشان کتن مت ہوں اس میں اگر پٹھے کا کچاؤ ہو تب بھی اتنی ہی شدید درد ہوتی ہے جتنی آپ کو خدا حاصلہ فریکچر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوگ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو پتہ لگا ہوگا کہ کمر درد کے اندر کس صورت میں آپریشن کروانا چاہیے اور کس صورت میں آپریشن نہیں کروانا چاہیے آپریشن کرنے کا فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے اورٹھوپیٹی ڈاکٹر کرتا ہے سپائنس ریجن کرتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کی کنزرویٹیم وینیجمنٹ کم از کم تین سے چھے مہینے ہوتی ہے انٹی ارلیس سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کنہاستہ اگر پشابہ کنٹرول چلا جائے یا دونوں ٹانگوں کے اندر بہت زیادہ مومنٹ میں پرابلم آ رہی ہو تو سرجی کا انڈگیشن ہوتی ہے بہتر ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو کمر دل کی صورت میں چاہے وہ میلز ہو چاہے وہ فیمیلز ہو پریشان نہیں ہوں گے اور کسی مستانت فیو تھرپیس سے رابطہ کریں گے مزید ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید جسن کے بارے انفرمیشن ملے تو ہمارا پیج فیزیورجی کے نام سے اس کو بسرار کریں تینکیو وری مچ